ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے سینہ نے بالاکورٹ پہ گسپیٹ کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنایا تھا یہ آپریشن کل شام پونے آٹھ بجے انجام دیا گیا دراصل گسپیٹیوں کا ایک سموز سیما پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا سترک جوانوں نے باڑ کے سامنے سندکت گدویدی دیکھی اور اس کے بعد آپریشن کرتے ہوئے دو آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا اب پورے علاقے کو گھیرے میں لیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ راجوری اور پونچ زلو میں سرکشہ بلودوارہ ابھیان جاری ہے وہی ڈانگری میں ہوئے آتنکی حملے میں شامل آتنکیوں کو پکڑنے کا پریاث کیا جا رہا ہے کشتوال کے ایک گرامیڑ علاقے میں آگ لگنے سے دو رہائشی مکان بری طرح شتی گرشت ہو گئے گھر میں رکھی سوکھی گھاس میں آگ لگی تھی جس کے کارن مہار سنگھ اور ستیش کمار کی دو منزلہ امارتیں نشٹ ہو گئیں سینور اسطانی پولیس نے کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا مدھا جا رہا ہے کہ اس سے گھٹنا میں ایک گھوڑا بھی جھلس گیا ہے اسطانی لوگوں نے پیڑتوں کے لیے معاوضے کی مانگ کی ہے آگ صبح بہت ایک دکت خبر پہنچی اپنا لائی جو بریجے اس کے پاس میں گاؤں ہے لائی گاؤں یہاں ہمارے دو بھائی مکمور سنگھ جی اور ستیش جی یہ بہت ہی گریب لوگ ہیں ان کے گھر کوٹل دیویج ہو چکا ہے تو ہمارے یہاں پورے پاڈر کے نوجوانوں نے بہت بڑے آئے تو انہوں نے یہاں کام کیا اور اس میں آگ بجانے کا بہت ابھی بھی جوان کام کر رہے ہیں اور انہوں نے آگ پر کنٹرول ہوں ہمارے یہاں پولیس سیونٹین آر آر کے جوان ہم آرمی کے اور پولیس کے بہت آباری ہیں کہ ہر ٹائم ہر وقت یہاں پہنچتے ہیں اور فائر برگیڈ والے بھی یہاں پہنچے بیچاروں کو یہاں روڈ نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی دکھتا آئی ہمیں تو میرا ڈسٹیک آڈنو سٹیشن سے خاص کر ڈی سی صاحب سے انرود رہے گا کہ پھوری طور پر دلگریبوں کو جو راحت سمجھ رہی ہے پھوری طور پر پہنچنے چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں پارٹر میں جتنا بھی یہ سیزن جو آپ سیزن ہے سال بھر کمائی کر کے اپنے گھروں میں رکھاتا ہو سب کچھ جل کر رہا ہوگے ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے تو ہم نے اپنے پارٹی کا ہی کمان سے بھی ابھی بات کری ہے سنیل جی سے بھی بات کی ہے ہمارے پارٹی کے جو ہیں ان سے بھی بات کی ہے ہم چاہیں گے کہ جیسے انگائی کے لیے سب ہی لوگوں نے بہت بڑا سیوگ دیا تھا ایسے ان لوگوں کے لیے بھی سیوگ کریں